ایک چھوٹی سی سٹوری میں آپ کو سنا ہوں ایک جگہ پر ایک گاؤں میں ایک درخت تھا بڑا سا ایک چھوٹا بچہ وہاں آکے وہ درخت کے پاس کھیلا کرتا تھا اور دن بڑے اچھے اچھے مزے سے گزر رہے تھے بچہ بڑا ہوا تو اس نے وہاں آنا چھوڑ دیا ایک دن وہ بچہ کچھ بڑا ہو گیا تھا وہاں آیا پیڑ کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ بچہ کھیلتا تھا بڑا حسین ماحول بنتا تھا پیڑ بھی خوش ہو جاتا تھا ان کو بھی احساس ہوتا ہے نا درختوں کو بھی بہت دنوں تک بچہ نہیںیا تو پیڑ was very sad the tree was very sad this boy is not coming this boy is not coming such a lovely boy such a lively boy he used to come and play here i used to love him play see him play here بہت دنوں کے بعد وہ آیا تھوڑا بڑا ہو گیا تھا تو درخت نے کہا come play with me آؤ میرے ساتھ کھلو اس نے کہا no i can't play with you now میں اپنے بڑا ہو گیا ہوں بہت میں اس وقت جو ہے بڑی مشکل میں ہوں اور میں کوئی چیز خریدنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں so i want some money پیڑ نے کہا i'm sorry i can't give you money میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں but i have some fruits میرے پر بہت سارے پیسے ہیں وہ تم لے لو جا کے بیچ لو اس سے جو پیسے آئیں گے وہ لے لینا this much i can do for you اتنا میں تمہارے لے کر سکتا ہوں وہ بڑا خوش ہوا وہ سارے پھر نکال لیے جا کے بیچا اس کا کام ہو گیا اس کے بعد پھر وہ نہیں آیا the tree was very sad اس کو بہت برا لگا کچھ دن اور گزر گئے مہینے گزر گئے اس کے بعد پھر ایک دن وہ آیا پیڑ کو بڑی خوشی ہوئی اس نے یہ نہیں کہا کہ تو اس دن پیسے لے کے گیا وہ پھر لے کے گیا اتنا فائدہ تجھ کو دیا تو نے کیوں نہیں میرے پاس واپس آیا اس نے کہا welcome welcome I'm happy to see you back let's play come on play around me کھیلو میرے اطراف کہا I'm big grown up now I cannot play میں کھیل نہیں سکتا ہوں لیکن ایک تکلیف ہے مجھ کو میں گھر بنانا چاہتا ہوں گھر لینا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہے تو بڑی مشکل ہے پیڑ نے کہا کوئی بات نہیں میرے برانچز کو توڑ لو اور وہ لکڑی جو بکے گی اس سے جو پیسے آئیں گے اس سے تم گھر لے لینا وہ ساری برانچز اس نے کٹی it was very happy کٹی آ پھر لے کے چلا گیا پھر نہیں آیا پیڑ کو بڑا افسوس ہوا کیا یہ لے کے تو چلا گیا پھر نہیں آتا ہے بٹ پیڑ نے صبر کیا کچھ نہیں کہا it didn't say anything کچھ اور دن گزر گئے سال گزر گئے اب یہ بڑا ہو گیا ایک دن پھر آیا پیڑ نے کہا come 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 let's play I cannot play now I'm a grown up man I'm an old man now میں نہیں اب کھیل سکتا تمہارے ساتھ مگر ایک مشکل پھر آ گئی مجھ کو وہ یہ ہے کہ میں کچھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں کچھ کشتیاں بنانا چاہتا ہوں اور اس کے لئے میرے پاس کچھ سامان نہیں ہے shipping میں جانا چاہتا ہوں پیڑ نے کہا کوئی بات نہیں میرا اتنا لمبا چوڑا تنہ ہے نا یہ trunk cut this trunk and make a boat out of it مجھے تجھے تیرے کام آکے بڑی خوشی ہوگی اس نے اس کا trunk بھی توڑ دیا تنہ سمجھتے ہیں نا trunk وہ بھی توڑ دیا اس کی boat بنائے چلا گیا اس کے بعد پھر نہیں آیا پھر کئی سال گزر گئے وہ پیڑ انتظار کرتا رہا the tree kept on waiting and waiting and waiting for him آخر میں ایک دن آیا تو بڑا ہو چکا تھا وہ اب پیڑ کے پاس کچھ نہیں بچا تھا وہ آیا بڑا سا پیڑ نے کہا come come let's play کہا اب تو بڑا ہو گیا ہوں داڑی سفید ہو گئی کمر جھگ گئی اب اتنا تھک گیا ہوں کہ کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں پیڑ نے کہا کہ میرے پاس سب برانچز بھی نہیں ہیں سایا بھی نہیں ہیں لیکن کچھ جڑے ہیں اوپر نکلی ہوئی اس پر سر رکھ کے تو سو سکتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پیڑ کے تنے کے ساتھ جو جڑے لکھ لیے لکھتا ہے اس کے اوپر سر رکھ کے سونے بڑا مزہ آتا ہے اس نے کہا اس کے اوپر سو جا وہ وہاں سو گیا پیڑ نے وہاں بھی اس کی مدد کی جانتے ہو یہ پیڑ کون ہوتا ہے کہانی تو آپ نے سمی یہ پیڑ گویا ہمارے ماں باپ ہیں بچپن میں وہ ہمیں سہارہ دیتے ہیں وہ فروٹس جو ہے نا وہ ہمیں کھلاتے ہیں وہ ہمیں اپنے اطراف کھلنے دیتے ہیں انجوائی کرنے دیتے ہیں پھر جب ہمیں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنا سب کچھ کاٹ کے دے دیتے ہیں پھر اور ضرورت ہوتی ہے تو ہم اپنے ماں باپ کے پاس آتے ہیں تو وہ اپنی جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ لٹا دیتے ہیں اور الٹی میٹلی پھر ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو کم سے کم اپنی گود میں ماں تو سلا ہی تو دیتی ہے نا بڑا ہونے کے بعد بھی ماں کہتی ہے کہ بیٹا کوئی بات نہیں تو بڑا ہو گیا ہے میں بھی بڑی ہو گیا ہوں آج ہم میرے دامن میں سو جا وہ جڑیں بھی باقی رہتی ہیں جو ہمیں سونے کا سہارہ دیتی ہیں میرے بچوں اپنے ماں باپ کی قدر کرو وہ ایک عظیم سہارہ ہیں تمہارے لیے ایک بڑا پیڑ ہیں تمہارے لیے ایک چھوٹی سی سٹوری میں نے آپ کو اس لئے بتائی کہ آج کے اس اجتماع سے واپس جانے کے بعد اپنی ماں کے قدموں کو چھومنا اپنے باپ کے ہاتھ کو بوسا دینا ان کا ہاتھ شفقت سے اپنے سر پہ رکھنا اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کی عزت کا جذبہ یہاں سے لے کر کے واپس جانا جاؤ گے انشاءاللہ پھر ان کی دعا ملے گی تو مدینہ بھی ملے گا